اس سے پہلے ہم نے مکی صورتوں کا پاس منظر پڑا کہ مکے کے اندر ہوا کیا مکے کا حال جو ہے اور اس وقت جو مسلم دنیا کا حال ہے یہ دو الگ الگ نہیں ایک سے ہی حال ہیں جو آج کل ہو رہا ہے یہی مکے میں اس وقت ہو رہا تھا یہی کچھ یہی جاہلیت تھی اسی طرح ہی چند لوگ تھے جو اسلام کے بارے میں سوچتے تھے فکر مند تھے کڑتے تھے اندر ہی اندر اور باقی معاشرہ سارا جاہل تھا اور جاہلیت وہاں پر عام تھی اور اس بد تہذیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکرانا پڑا وہ تصادم ہوا کہ ہم ایک بری تہذیب کو ختم کر کے ایک سال تہذیب جو ہے اس کو جنم دیں گے سال تہذیب کو یہ آسان کام نہیں ہے دنیا کا مشکل ترین کام ہے سال تہذیب سال تہذیب کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو نیکی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے مجبور کر دیتا ہے امادہ نہیں مجبور کر دیتا ہے یعنی اس آدمی کو زبردستی نیکی کرنی پڑتی ہے اس حد تک وہ معاشرہ نیک ہو جاتا ہے کہ وہاں گناہگار کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ تلاش میں رہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے گناہ کر لوں اور اس سے گناہ نہیں ہو سکتا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کی تہذیب مدینہ کی تہذیب کے اندر دیکھ لیں آپ کہ سال تہذیب جب برپا کی تو حضور نے کیا ہو گیا اور مکہ کی تہذیب جو ہے وہ تو آپ سب کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں تو یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہذیب سے جب آپ ٹکرائے ہیں تو وہ بد تہذیب تھی اور اس بد تہذیب نے مسلمانوں کو جو عذیتیں دیں اسلام کے لئے جو رکاوٹیں پیدا کی جو مشکلات کھڑی کی جو دکھ اور مسائب اور علام پیدا کی وہ اللہ کی پناہ تاریخ میں بہت تشدد ہوا ہے اگر پڑھا جائے اور اللہ کے رسول نے وہ تشدد میان بھی کیا ایک جگہ پر ابھی موقع ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو کیا عذیتیں دی گئیں یا آپ میں تصور نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں یہ بات جو ہے کہ سالے تہذیب اور بد تہذیب اس وقت ہم جس تہذیب میں جی رہے ہیں یہ بد تہذیب ہے غیر سالے تہذیب ہے اس سیولائزیشن کے اندر اس کلچر کے اندر تہذیب اور ثقافت اس کلچر کے اندر ایک آدمی کا گناہ کرنا آسان بھی ہے اور یہ تہذیب آدمی کو گناہ کرنے پر مجبور بھی کرتی ہے یعنی یہ آدمی نہیں بھی گناہ کرنا چاہتا تو گناہ کرنے پر مجبور کرتی مثلا آپ ایک بس میں بیٹھے ہیں اور عام یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کوش میں بیٹھ جاتے ہیں آپ نہیں چاہتے فلم دیکھنا لیکن آپ کو دکھائی جاتی ہے اچھا اور دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تشدد سے کام لیتے ہیں آپ متشدد لوگ ہیں فنڈامنٹلسٹ ہیں میں کہتا ہوں جتنا تم ظالموں تشدد سے کام لے رہے ہو اللہ کی پناہ آپ میسیج آپ پر میسیج امپوز کی جاتے ہیں آپ میسیج پڑھنا نہیں چاہتے ہیں موبائل پر آپ کے میسیج آتے ہیں آپ کسی کو روک نہیں سکتے وہ آپ کو غلط میسیج بھیج دے آپ کو کھول کے پڑھ کے چاہے ریڈ کر دے لیکن آپ کو پڑھنا پڑتا ہے ایم ایم ایس کر دے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بری تصویر بری چیز وہ آپ کو ایم 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 ایس کر دے فیس بک پہ وہ زبردستی آپ کو لاکر بٹھاتے ہیں آپ کو لط لگاتے ہیں آپ کتنے تک سوسائیٹی میں انہی تصور نہیں کیے جاتے جب تک کہ آپ ان کے رنگ میں نہ رنگے جائیں وہ ایک فیشن شو منعقت کرتے ہیں اور آپ کو اس فیشن شو کے اندر جا کر کے اس فیشن شو کا حصہ بننا پڑتا ہے یا نہیں بننا پڑتا تو وہ دنیا میں ایسا ٹرینڈ پھلا دیتے ہیں کہ آپ کو ویسی جینز لینے پڑتی ہے ویسی شرٹ خریدنے پڑتی ہے ویسی ٹائی لگانے پڑتی ہے ویسے شوز آپ کو لینے پڑتے ہیں اور آپ کسی زمانے میں اپنے جو دامن آپ کا تھا اور یہ چیزیں تھی یہ انچی ہوتی تھی آپ کی گھٹنوں سے اوپر انہوں نے تہذیب برپا کی وہ نیچے کر دی آپ نے بھی نیچے کر دی اب وہ پھر برپا کر دے تو پھر اوپر آ جائے گی اچھا انہوں نے جو آج کل لوس پینٹ انہوں نے سٹارٹ کیا اور اس لوس پینٹ کا اس قسم کا بنایا کہ وہ آپ کے پشت سے بھی نیچے چلی جاتی ہے اور جو ہے اس کی آپ کی شرٹ ہے وہ آپ کی اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے ایسا یعنی وہ کرتے ہی ایسا ہیں کہ آپ خود با خود اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اگر آپ نہیں ہوئے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ تو بڑے اولڈ فیشنیبل آپ تو بالکل نہیں ہیں آپ ہی نہیں ہو سکتے ہیں تریڈیشنز کے ساتھ نہیں آپ چل سکتے ہیں مولویوں نے سرک پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کال فرمایا بھی مردوں شلواریں اوپر کر لو مولوی صاحب جماعت کھڑی کا پیچھے مڑکے دیکھتے ہیں اپنے ٹکھنوں سے شلوار اوپر کر لیں کندے سے کندہ ملا لیں یہ آپ کو پانچ نمازوں کے اندر کہنا پڑتا ہے حرم کے اندر بھی وہ امام کا صفو حرم کا امام مرکز میں بھی چیخ رہا ہے پانچ وقت چیخ رہا ہے صفو خدا کا واسطہ صفیں درست کر لو اللہ تم پہ رحم فرمائے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا انہوں نے مرد چھوڑ لڑکیوں کے کپری کروا دیئے لڑکیاں ٹکھنوں تک شلوارے لیں آئیں ایسا فیشن انک رایا ماں باپ کہتے رہ گئے بیٹیوں کو بھائی واس کرتے رہ گئے مولویوں کی واس دھرے کے دھرے رہ گئے اور انہوں نے ایسا ٹرینڈ چلایا دو ایک اداکاروں کو پہنایا اس کے بعد خود با خود پہن لیئے سمجھے کیسی بات ہے جس حضیب کو وہ چاہیں ان کر دیں جس فیشن کو چاہیں آؤٹ کر دیں کمال نہیں یہ ہوتی ہے تبلیغ یہ تبلیغ ہے تبلیغ یہ نہیں کہ مسترے اٹھاؤ اور ہاتھ میں لوٹے پکڑ لو اور یہ تحضیب ہم برپا کرنے کے لیے جا رہے ہیں گھر کے اندر برپا نہیں ہو رہی باہر برپا کرنی ہے مقابلہ نہ کر پا رہے ہیں حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں بیچینی ہیں اپنے اندر اور ان کے ساتھ لڑنی پا رہے ہیں تو کیسے وہ اس تحضیب کا مقابلہ کریں گے اتنی مضبوط تحضیب ہے اس کو کہتے ہیں کسی پر امپوز کرنا یعنی اس پر زبردستی طریقے سے بار ڈال دینا بار ڈال دینا اس کے اوپر وزن ڈال دینا کہ وہ بوجھ اٹھائے اگر نہیں اٹھانا جائے پھر بھی اٹھائے یہ طریقہ کار جو ہے اس کو ہر طریقے سے آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پن پوائنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے اس کے لیے پہلے ان چیزوں کو ایجاد کیا آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے یا آپ کے دھماغوں کے اندر اترنے کے لیے دل میں جگہ حاصل کرنے کے لیے پہلے انہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا کہ جن چیزوں کے ذریعے سے آپ تک وہ پروچ حاصل کر سکے موبائل ایجاد کیا فیس بک ایجاد کیا انٹرنیٹ ٹی وی ایجاد کیا انہوں نے ریڈیو ایجاد کیا اور ایجاد بھی اس بنیاد پر کیا کہ اس میں بتایا کہ اس میں آپ کے فائدے ہیں یہ نہیں کہا کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان ہے پہلے ابتدائی طور پر آپ کو ملکی خبریں دینی شروع کی پھر دیتے 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 آج ملکی خبروں کے ساتھ غیر ملکی بھی آئیں پھر کہا کہ ونٹر کلیکشنز کی آج کیٹ ووک کی گئی فرانس کے اندر اور اس کے چند مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس مناظر کے اندر پھر آپ کو فہاشی دکھائی بدکاری دکھائی وہ چند مختلف چینلز پر آ کر کے وہ آپ کو دکھایا اور آپ نے دیکھا خبروں کے نام پر فہاشی دیکھی آپ نے یہ ہوتا ہے اپنی تبلیغ کا انداز جب حملہ آور ہوتی ہے جہلیت اور جہلیت جو ہے اس کی خوبی یہ ہے یہ پھیلانی نہیں زیادہ پڑتی یہ خود با خود پھیل جاتی ہے نیکی کا مسئلہ یہ ہے کہ نیکی پھیلانی پڑتی ہے اور ہم دیندار لوگ جتنے ہیں ہم سو رہے ہیں ہمیں کوئی فرصت نہیں ہے ہمیں کوئی ہمیں کیوں ہم ساتھ ساتھ پوری جہلیت کرتے ہیں پوری جہلیت اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں ہماری شادیاں ہمارے مرگیں دونوں کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ وہ بھی رکھنا چاہتے ہیں مطلب ایک جگہ پر ایک نے کہا میں تو آپ سے کہا تھا میرے بچے کو دیندار بنا دیں لیکن یہ تو بھی میں نے کہا تھا کہ اتنا بنا دیں دیکھیں ہم سے کیا شکوا ہوا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ دیندار بنا دیں لیکن یہ نہیں آپ سے کہا تھا کہ اتنا بنا دیں اب وہ کہتا ہے کہ شادیوں پہ بھی ٹھیک نہیں رسومات ہو رہی ہیں میں اپنی شادی پہ نہیں کروں گا آپ دیکھیں نا دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے ہے دین بھی رکھنا پڑتا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا پلیز کائنڈلی آپ بچے کو سمجھائیں میں نے کہا آپ اب وہ امی کیوں نہیں سمجھتے بچے کو تو میں سمجھاؤں گا آپ بھی تو کچھ تھوڑا سمجھیں نا یہ ہوتا ہے تبلیغ کا انداز اب دیکھیں کہ اس بدی کے مقابلے میں بد تحضیب کے مقابلے میں اس برے کلچر اور سیولائزیشن کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہوگی آپ یہ دیکھیں پیغمبر ہے اور حکمت دنائی اس پیغمبر کے اندر ہے سراپا حکمت ہے یاتلو علیہم آیاتیم و یزکیم و یعلم القتابہ والحکمہ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعائی ایسی مانگی بیٹے کے لیے نسل سے کہ وہ تو کمال دعا میں اگر آپ کو پڑھ کر ساؤں وہ اپنی اولادوں کے لیے مانگا کریں ٹھیک ہے تو ایسی پیغمبر نے کیا سٹریٹیجی اپنائی ہوگی کہ جس کے مقابلے میں وہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے پر امادہ ہو گئے اور انہوں نے انسانیت چھوڑ اپنا خاندان قبیلہ کسی کسی شیعہ کو لحاظ میں نہیں لے کر آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صاحب پر پل پڑے یہ کیا انہوں نے ایسا کیا ہوگا رسول اللہ نے اور ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریکشن تھا یہ بھی دیکھنا ہے یہ چیز دیکھنا ہے تو یہ بد تہذیبی کے مقابلے میں صالح تہذیب قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے آج جو ہم پڑھیں گے یہ چوبیس ہم نے پچھلا جو پڑا تھا اس ہر مرحلے کے اندر دعوت وسیع ہوتی کی مولانا نے اس میں لکھا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا کیا اچھا ایک اور بات ہے یہ ایسی نہیں ہوگئی مثلا حضرت ابو بکر صدی کی فیکٹری چل رہی تھی اور اسلام پھیل رہا تھا بلال حبشی جوب جاری رکھے ہوئے تھے اور اسلام پھیل رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یونیورسٹی جاتے تھے اور اسلام پھیل رہا تھا اور حضرت عمر کی دکان کھلی ہوئی تھی اور اسلام پھیل رہا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیتی باڑی چل رہی تھی اور اسلام پھیل رہا تھا اور سارے اپنی اپنی جابز کر رہے تھے اسلام پھیل رہا تھا ایسا کچھ نہیں تھا پھر ہو گئے سارے یکسو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کٹیں گے شیبی ابھی طالب بھی بھوک بھی مارے بھی کھائیں گے اس بات کو پہنچا کے رہیں گے تو جب تک مسلمانوں کے اندر ایسا گروہ نہ پیدا ہو جائے جو اپنے مستقبل دنیاوی مستقبل کو دعو پر نہ لگا دے یہ میرا چیلنج ہے کہ اسلام پھیل نہیں سکے گا اس کی نشاتیں ثانیہ نہیں ہو سکے جو مرضی کر لیا یہ ہوئی نہیں سکتا کیا ایسا اب ایک احف کا ہے معاملہ ساتھ تھے تو ساتھ کیا بچے تھے جوان قرآن نے ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ عام نہیں تھے بادشاہانے وقت کے عمراء و وزراء کی اولادے تھی سات آٹھ چھے پانچ جتے بھی تھے قرآن کریم بتاتا ہے چند جوان تھے اور وہ بڑے عمراء تھے بڑے دولت مند تھے لگ گئے بیٹھ گئے فقر کاٹا اور فقر میں وہ دنیا سے چلے گئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نسل فقر کاٹے اور اگلی دفعہ وہ اسلام آجائے ان کی زندگی میں یہ بڑا مشکل کام ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نسرت آئی اور صحاب تن مند دن سے لگ گئے اور صحاب کی چیخیں نکل گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ متغیر ہو گیا جلال میں آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں حضور ٹیک لگا کے بیٹھے دی تو بیت اللہ شریفہ اب تو حرم کے اندر ایک خانہ کعبہ ہی رہ گیا ہے یا مقام ابراہیم ہے جو پورے کا پورا جو ہے وہاں پر میں دیکھتا تلاش کرتا حضور ادھا ٹیک لگا کے میں ادھا دیکھا میں سوچ میں پڑ گیا میں کہا یہیں ٹیک لگائی ہوئی تھی حضور نے یہیں وہ آیا تھا اور یہیں اس آدمی نے آکے سوال کیا اور یہیں اللہ کے رسول جو کرتا اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور اس طرح حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور رنگ مبارک متغیر ہو گیا آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ جو عذیت ہے تمہیں ہو رہی تم بہت بڑی قربانی دے رہے ہو ذرا آج ان قربانیوں کا ہم سوچیں تو جان نکل جاتی ہے اب حضور اس کو کیا فرما رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو قربانی ہے دے رہے ہو بہت بڑی قربانی ہے تم سے پہلے لوگ تو آرہ رکھ کر چیز دیے گئے ہیں میخیں ان کے جسموں پہ گاڑ دی گئیں دیوار کے اندر میخیں پورا جسم ایک میخیں نہیں چھوٹی سی ٹی ونچ کی رہیں ادھر سے گاڑی پورا سینہ یہ سر میخوں کا گاڑ دیا گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی چمڑیاں اس طرح کر کے جیسے بکرے کی خال اترتی ایسے اتاری گئی ایک ایک کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیل کے بڑے بڑے کھولتے ہوئے کوئن بنائے گئے اتنے تھے بڑے علاؤ جلائے گئے اُبل رہے تھا تیل اور اس کے اندر اٹھا اٹھا کے پہنکے گئے ماں کی گول میں بچہ تھا تو بچہ کچھ تھا ماں گبرائی بچے نے ماں کا چہرہ دیکھا اسے کہا ماں گبرائی نہیں لگا چھلانگ اس کے اندر ایسے ایسے بھی تاریخ نے واقعات دیکھے ہیں نبیوں کی یہ جو آپ آپ ملت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں یہ آسانی سے بھرپا نہیں ہوئی تھی اور اس کا جس طریقے سے انہدام کیا گیا وہ ایک ماتن کی جگہ ہے کہ جس طرح سے اس خلافت راشدہ کے ٹکڑے کیے گئے یہ تو جن لوگوں نے وہ اس تہزیب کی تحریک کو پڑھا نہیں ہے ان جو ہلاک کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے تحریک کیا ہے اس کے لیے ویسا سن کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے رانگٹے جانے کیا دینی ہے جانے کیا دینی ہے یہ تو سن نہیں سکتے دل دہل جاتے پھٹ جاتا ہے دل اتنا ہجان پیدا ہو جاتا ہے بندہ ذرہ سور میں لائے تو پھٹ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی موت سے بھی جس کا دل لرز جائے کہ وہ ایڈیوں پر سسکرا ہوتا ہے ایسا فلم کا سین بناتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ آشک جان دے رہا ہوتا ہے لڑکی کے اوپر اور وہ اس کے ایسا بنا دیتے ہیں پیچھے ساز واز لگا کے اس کے جملے بھی یہاں پہ آڈینس رونا شروع کر دیتے ہیں تو آشکوں کی موت پہ جو جن کے تو جو ایسے ٹائٹینک دھوب رہا ہوتا ہے تو آڈینس ہو رہے ہیں مسلمان دھو رہے ہیں ٹائٹینک دھوب رہا ہے ہائے بتا نہیں بے چاری نے کیسے دن گلوریا نے گزارے مسلمان ادھر ہو رہے ہیں کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل دہل نہیں آشکوں کے کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت اس کو کون کہتا ہے کہ خالد بن ولید یا علی مرتضی بن کر گھس جا صفوں کے اندر ٹھیک ہے نا اور حمزہ کی طرح اس طرح شہید ہو جا کے اس کی لاش پہچان نہیں مشکل ہو جائے کون کہتا ہے اس کو وہ تو گھبرا جائیں گے ہم تو یہ اسلام کو ممولی نہیں مکہ کا دور گزرا جو میں نے آپ کو مکہی صورتوں کا پاس منظر پڑھایا وہ صورتیں ہی ایسی تھی کہ آگ لگ گئی مسلمانوں نے یہ ظلم و ستم برداشت کیے شہبی ابی طالب کو سوشل بائیک آٹ کو ایکسیپٹ کیا اور مدہنتی کی سستی سے کام نہیں لیا جیہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ مان جائیں نام مان جائیں کیا فائدہ ان کے ساتھ تھوڑا سا لڑنے سے حکمت سے کام لیں آپ اور میں ہوتے تو ہم حکمت سے کام لیتے ہیں بزدلی کو حکمتوں سے ہم تابیر کرتے ہیں حکمت سے کام لے ابھی کچھ وقت گزار جائیں اوہی چودہ سو سال گزر گیا اور کتنا وقت گزارنا چاہتے ہو منافقت کی کس مقام پر تم جانا چاہتے ہو تو ہم تو اپنی ایک وقت کی روٹی نہیں چھوڑ کر آ سکتے ہیں ہم نے تو شادیاں پہ جانا ہے سالگیرہ پہ بھی جانا ہے مہنیوں پہ بھی جانا ہے مائیوں پہ بھی جانا ہے ہاں جی تو جو رسول ماس ہے اور پھر ابھی تھوڑے دن کے بعد جشنِ عید ملاد و نبی بھی منانا ہے حضور ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں اور ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو رہے ہیں سبحان اللہ سال برکہ نہیں ہونے دیتے کیا کرتے یہ لوگ ہاں جی آج ہی وہ میں پڑھا دیکھ رہا تھا ایک حوالہ بفتاوہ رضویہ میں ایک جگہ پر لکھا کہ آٹھ کو حضور پیدا ہوئے اور بارہ کو حضور فوت ہو گئے اس کی قالبن کچھ بیسویں جل تھی اس کے لئے تو یہ صورتحال ہماری جب چل نکلے تو پھر ہم کیا باتیں کریں مسلمانوں کے پاس تو اب یومِ ولادت رہ گیا ہے یا یومِ شہادت رہ گیا ہے اور کوئی مسلمانوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یا پچیس ستمبر ہے یا گیارہ ستمبر ہے یا نو نومبر ہے یا ایکی سپریل ہے اور کچھ نہیں رہ گیا یا حضور کی وفات ہے آٹھ کی بدائش یا بارہ کی بدائش بس تو یہ چیزیں جب سروائیو کریں گے بس یہی نام رہ گئی تو جب نام ہی رہ گیا ہے تو پھر کس طرح سے ہم سروائیو کریں گے کیسے ہم چلیں گے کیسے ہم بڑھیں گے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں کچھ سوچنے کی ہیں کہ مکی صورتے معمولی چیز نہیں ہیں بھائی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مکی صورتے کوئی صورتے حال رکھتی ہوں گی مکی صورتے کچھ نہیں مکی صورتے تو آدمی کو مردہ آدمی کے اندر جان ڈال دیتی یہ کوئی اور پڑھنے سے پہ پتہ چلتا ہے کیا کیا اب چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہو گفور الرحیم میں نے کہا میں تو میں کون سا انکار کر رہا ہوں اسے اللہ ہو گفور الرحیم کا لیکن وہ علامیہ جو مجھے اس صورتوں کے آخر میں تیسویں پاری میں نظر آتا ہے اس کی گفور الرحیم کا ذمت کام اور عزیز نظر آ رہا ہے قادر مطلق نظر آ رہا ہے کائنات کو اوپر نیچے سے ہٹا کر اس طرح تباہ کر کے اس کو بندے نہیں نظر آتے کہ میرے بندے اس قیامت کے ذیب کتنے ہوں گے جو سارے مارے جائیں گے تو حضور نے فرمایا اس طرح تو ہو رہا ہوگا کہ سودا جو ہے وہ خرید لیا ہوگا پیسے دے رہا ہوگا دوسرا پکڑ رہا ہوگا جانور کو پانی پلانے کے لیے لارا ہوگا جانور پی رہا ہوگا وہ آگے رکھ رہا ہوگا آدمی کھانا سٹارٹ کر رہا ہوگا لکمہ مو تک جا رہا ہوگا یعنی یہ سارے پرسیجر چل رہے ہوں گے نارمل لائف گزر رہی ہوگی لوگوں کی جب کامت برپا ہو جائے گی جب کامت برپا ہو جائے گی اور وہ کہا کیوں کہا کہ اچانک آئے گی پکڑ اذا واقعہ تو واقعہ قرآن میں آتا ہے پھر ہو گیا وہ واقعہ جس کا انتظار تھا یہ پھر یہ سورہ واقعہ پڑے نہ ہو وہ ایک صاحب مجھے پوچھتے جی وہ آپ سورہ واقعہ رات کو پڑے تو فاقہ نہیں ہوتا میں نے کہا فاقہ ہو نہ ہو بندے کو فاقہ ضرور ہو جاتا ہے گناہوں سے مجھے بھی فاقہ کا پتا کیوں حدیث نہیں صحیح تو آپ اس کا فاقہ ہونا ہو فاقہ پورا ہوتا ہے اگر پڑھ لیں اس کو دل میں جمع لیں تو عزیزو مکہ کی صورتوں کو پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں قربانیوں کے لئے تیار ہوں یا نہیں اگر نہیں تو پھر آپ کا پڑھنا کوئی پڑھنا مانے نہیں رکھتا کوئی فائدہ نہیں اس کا ہے آج ہم پڑھیں گے مدنی صورتوں کا پاس منظر کہا مکہ میں اس تحریک کو اپنا کام کرتے ہوئے تیرہ سال گزر چکے تھے کہ یکا یک مدینے میں اس کو کیسا مرکز بہم پہنچ گیا جہاں اس کے لئے ممکن ہو گیا کہ عرب کے تمام حصوں سے اپنے پیروں کو سمیٹ کر ایک جگہ اپنی طاقت مجتمع کر لے اللہ نے انایت کی مکہ کا دل نہ کھلا مدینے کا جو دل ہے وہ کھل گیا تھوڑے سے لوگوں نے اور ان کو حضور نے کوئی اتنی لمبی چوڑی تبلیغ بھی نہیں کی وہ آئے حج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے حج کو حج اور تبلیغ کا جو ہے یہ بھی کبھی یاد کروائیں زندگی میں مجھے حج کے دنوں میں یا اس سے پہلے کہ حج کا بھی تبلیغ کے ساتھ میں تعلق آپ کو بیان کروں کہ بھی کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیسے نگوسیشن کی جاتی تو ادھر آپ رہی ساتھ سلام سے انہیں باید کی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول چھوڑیے یہ اتنا اچھا شہر آپ اس میں کیا کر رہے ہیں آپ کو جہاں ان کو تو پتہ ہی نہیں آپ کیا ہیں چلیے ہمارے ساتھ وہ حضور کو لے گئے یہ بعض اوقات کسی عالم کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی وہ ایسا ہوتا ہے بندہ وہ کہتا چھوڑے جی ملی صاحب آپ نے ساری زندگی اس گاؤں کے اندر لگا دی ان کو تو کوئی اکل نہیں آئی آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو وہاں پر بٹھائیں گے اور انشاءاللہ تو یہ کوئی ایسی حجرت اگر کوئی عالم کر دیتا ہے اس طرح سے تو اس کے لئے کوئی غلط بات نہیں ہے دیکھنا چاہئے کہ کہاں مجھے فیزیبل ہے تو وہاں چلے جانا چاہئے تو کہا کہ اللہ کے رسول وہاں چلے گئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیشتر متبعین اسلام حجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے داستان حجرت بھی اللہ پناہ دے بڑا مشکلہ بھائی آج ہی میں آپ سب سے کہوں نا کہ یہیں سے ہم افغانستان چلے جائیں گے گھر نہیں جانا کسی نے تو آ دیکھیں گے کائش صاحب کا دماغ خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا ان کو کیا پتا کتنے مسائل ہیں ہیں جی ان کا تو نہ کوئی کام ہے نہ کوئی گل نہ کوئی بات ان کو کیا پتا کہ دین کیا ہوتا ہے بھلا ایسے بھی حضور نے کیا جناب حضور نے ایسے ہی کیا نکلو اللہ کی راہ میں چلو ہم چلتے ہیں یہاں سے نہیں رہنا ہمیں اس ملک کے اندر نہیں رہنا ہمیں اس شہر کے اندر نہیں رہنا اس دھرتی کے اوپر نہیں رہنا ہمیں اس علاقے کے اندر کہ جس علاقے میں خدا اور اس کے رسول کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا پاکستان کی حجرت کو معمولی حجرت نہیں ہے میں کہتا ہوں ہمارے بھڑے جو تھے وہ ہم سے زیادہ نیک اور اماندار تھے آن پر ضرور سے ان کے پاس فیس بک نہیں تھی موبائل نہیں تھا انٹرکام نہیں تھا کمپیوٹر نہیں تھا لیکن جذبے تھے ہندوستان میں بھرے پورے گھر چھوڑ کر آئے ہیں کون چھوڑتا ہے بچوں کو چھوڑ آئیں مائیں ایک ایک سال کے بچے کو چھوڑ کے آئیں خود ہم نے اپنے بزرگوں سے داستان سنی کہ گلی کے بچے تھے گلی کے اندر چھوڑ آئیں مائیں بھاگی اس وقت وہاں سے داستان ایک پوری دل خراش داستان نے بیٹیاں بہنیں بہویں اطالق قاسمی نے ایک مضمون لکھا اگر پڑھیں دل چر جاتا ہے سن ستر میں ہم گئے اسی میں تو ہم نے وہ ایک کونہ دیکھا جو بند اس لئے کر دیا گیا تھا کہ مسلمان لڑکیاں چھلانگ لگا لگا کے جانے دے کر بس ہو گئی آخر ان کی اجتماعی قبر تین سو کتنی عورتوں کی ایک اس کونے میں بنائی گئی اور وہاں وہ بھائی جا کے اس گاؤں کے رو کر دعائیں کر کے آئے جن بھائیوں کی بہنیں رہ گئی تھیں ہندوستان میں یہ صورتحال وہاں پر ہوئی ایسے بھی ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کے لئے لوگ آتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میری والدہ وہی رہ گئی انہوں نے مجھے کہا تم نکلو تم نکلو بہنوں کو لے کر میں آؤں گی پیچھے کہتا آج تک نہیں آئی میرا ایک دوست تھا اس کے والد اسی بنا پر آخری وقت میں روتے روتے مر گئے کہ میرے والد صاحب مظہور تھے انہوں نے کہا بہنوں اور ماں کو لے کر چلے جاؤ عزتیں محفوظ کرو میں مظہور ہوں مجھے کہاں تک اٹھائے پھر ہو گئے کہتا میں اپنے والد کو بہت کار چاہ ساتھ چلیں لیکن وہ نہیں چلے تو اببا جی نے کہا یہی چھوڑ جاؤ مجھے ہجرت کے راستے میں ہجرت کے راستے میں باپ کو چھوڑ آیا کہتا پتا نہیں کہ اببا جی کے ساتھ کیا بنی تو ہجرت ہجرت کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ نبی نے ہجرت کیسے کی ہوگی حضور کی بیٹیاں رہ گئی تھی وہاں پر مکہ کے اندر زینب سب سے بڑی تھی چھوڑ آئے حضور زینب کو زینب بعد میں آئی ہیں زینب کے شوہر قیدی ہو کر آئے ہیں ٹھیک ہے بدر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بیچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ آپ یہ پیسے لے لیں باپ کو ہار نبی ہے سوچیں ذرا نبی کے پاس نبی کی بیٹی کا ہار آتا ہے نبی کو اپنے دماغ کو حضور نے کہا یہ نے کہا میرا جوائی ذرا چھٹ دو نہیں کہا اس کو تو رکھو نہ ادھر اس نے بھیجا حضور کو ہار فدیے میں لے لیجئے شوہر کو چھوڑ دیجئے حضور نے ہار دیکھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا پیغمبر کی چیخیں نکل گئیں دیکھ کر کے ہائے اس کا ہار آیا جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لئے لٹایا آج اس کا ہار آیا تو یہ ایسے نبی کو اللہ نے کہا نبی تُو سامنے ہوگا بیٹی تیری ہوگی اور تُو سے پیار کرنے والا ہوگا ہار بھی تیرے پاس آئے گا بیوی تیری کا تُو نے جہیز میں دیا تھا آج فدیہ بند کہاں جہیز دے رہا ہے کہاں نبی کا ازمائش نہیں کہ آج فدیہ میں ہار آ رہے ہیں اور پیغمبر کا دل کو سوچئے کہ انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر نرم ترین مقام پر پیغمبر کھڑے ہیں کہ جس کی روف الرحیم قرآن نے قسمیں کھائی ہیں کہ وہ تو پیغمبر ہے اللہ نے کہا چھوڑو روف الرحیم میری صفت ہے روف الرحیم نرمی کی اس درجے پہ کھڑا پیغمبر ہار یہ ازمائشیں اللہ لے لیتا ہے یہ کتنی بڑی ازمائشیں ہیں اس لئے مکہ کوئی ممولی مدینہ بھی پیغمبر کے لئے کوئی چھوٹی جگہ نہیں جس جہاں پیغمبر پہنچ گئے ہیں فرمایا اسی طرح یہ دعوت تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی اس مرحلے میں حالات کا نقشہ بالکل بدل گیا امت مسلمہ ایک بقاعدہ ریاست کی بنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئی پرانی جہلیت کے علم بردار سے برداروں سے مسلح مقابلہ شروع ہوا جینے نہیں دیا انہوں نے کہا آ رہے ہیں ادھر قائم قائلی ہے ادھر بھی مرکز کو نہ چھوڑیں گے پچھلے انبیاء کی امتوں یعنی یہودوں نصارہ سے بھی سابقہ پیش آیا وہ بھی اپنے غرور میں کہ ہم تھے یہ کہاں سے آگئے خدا کے لاد لے نہ ہم نہ اللہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے وہ بھی آگئے دھڑکے میں خود امت مسلمہ کے اندر اندرونی نظام میں مختلف قسم کے منافق بھی گھسائے اور ان سے بھی نمٹنا پڑا ہائے پیغمبر کو کیسا سابقہ پڑا ہے اپنے بھی اور پرائے بھی دونوں نخوش ہیں ٹھیک ہے نا اور میں زہرِ ہلا ہل کو پھر کہنا سکا کند پیغمبر نے کہا اپنے بھی خفا مجھ سے بیغانے بھی نخوش کہ میں زہرِ ہلا ہل کو کبھی کہنا سکا کند اقبال نے کہا اپنے بھی نراض پرائے بھی نراض کیوں؟ وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ جو زہر مار دینے والا ہے اس کو تُو برفی کی ڈلی کہہ دے میٹھا کہہ دے شہد کہہ دے اس کو تو میں نے کہا میں کیسے زہر کو زہر نہ کہوں؟ ٹھیک ہے نا یہ تو زہر ہے پیئیں کہ تو مر جائیں گے یہ زمائش پیغمبر کی ہوئی ہے اور دس سال کی شدید کشمہ کش سے گزر کر آخر کار یہ تحریک کامجابی کی اس منزل پر پہنچی کہ سارا عرب اس کے زیرے نگی ہو گیا اور عالم گیر دعوت و اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے اس مرحلے کی مختلف منزلیں تھیں ہر منزل میں اس تحریک کی مختلف مخصوص ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے ایسی تقریرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جن کا انداز کبھی آتشی خطابت کا تھا زور آور اللہ نے کہا یہ منافقی کیوں بندے کے پتر بنتے ان سے کہہ دو خدا لڑے گا جبریل لڑے گا محمد لڑے گا ان کے ساتھ اور مومن ان کے ایک جماعت ان کے مقابلے میں آ جائے گی اس طرح کی باتیں پڑے سخت لفظ آئے ہیں کبھی شہانہ فرامین و احکام کبھی اللہ کی اپنی جلالت دکھاتا تھا تلکہ حضور اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں نافذ کر پیغمبر ان کو ہاتھ کٹ زانیوں کو سنسار کر یہ کر پیغمبر کبھی مولیمانہ درس و تعلیم کا کبھی استاد کی طرح اور کبھی مسلحانہ افہام و تفہیم کا ہوتا تھا کہ یوں نہیں معاملہ یوں ہے ایک ساتھ مجھے کہنا کہ آپ جمعہ پڑھاتے ہیں ذرا اس میں آپ سپیڈ اور یہ سب چیزے میں نے کہا بھائی میں گھر سے یاد کر کہتا ہوں یا میرا کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے کہ میں بٹن دباتا ہوں چل پڑتی ہے ٹیپ کوئی تیزی سے آپ ذرا ہلکی کر لیں ایسا جمعہ جو آپ نے سلو سلو پڑھنا ہے اس کے لئے اور بڑے مقام ہیں وہاں تشریف لے جائیں میری سپیڈ نہ کم کریں اپنی تیز کریں ٹھیک ہے نا مجھے کہہ رہے ہیں جو تیزی سے بھاگا جا رہا ہے گول اچیف کر رہا ہے ذرا آہستہ چلو اس سے ہی نہیں چلا جا رہا ہے بھئی اس کو تو جانے دو جو جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ان میں بتایا گیا کہ جماعت اور ریاست اور مدنیتِ صالحہ کی تعمیر کس طرح کی جائے زندگی کے مختلف شعبوں کو کن اصولوں زوابط پر قائم کیا جائے مدنیتِ صالحہ صالح تحضیم اور منافقین سے کیا سلوک ہو زمی کافروں سے کیا برتا ہو یہ قائد عظم کی جو ہو حشر کیا نا تقریر کا وہ اس سے یہ قرآن کے احکام کنفیرین کوئی کلیر نہیں کرتا میں حیران ہوں کوئی بڑے سے بڑے لوگ نے کلیر کیوں نہیں کلیر کرتے بھی دو عرفی بات ہے اپنا دین پڑھو تمہیں ایک پانچ منر کی بات ہے ختم ہو جائے گی سیکلر اور لبرل لوگ کی باتیں کیوں نہیں پڑھتے ٹائم نہیں ہے نا ٹائم نہیں ہے اللہ کی کتاب کیوں پڑھے وقت ہی نہیں ہے تقریریں بھی پڑھیں گے جلسوں میں بھی جائیں گے چھے چھے گھنٹے کے شبینے بھی ہوں گے دست سفارے ختم کرتے ایک رات کے اندر اور سب مل ملا کے کرتے بھی ختم ہی کر دیں جان چھوٹ جائے کیوں نہیں جواب دیتے ان چیزوں کا پڑھتے کیوں نہیں ہو اہل کتاب سے تعلقات کی نویت کیا رہو رو ہر دفعہ پوچھتے جی وہ ان کا اہل کتاب کا زبیہ حرام ہے کلال پوچھ پوچھ کے بتا بتا کہ ہم تھگ گئے سو سال سے یہ زبیہ کے مسئلہ نہیں حال ہو رہا بھی نہ کھاؤ گوشت مر جاؤ گے ہندو نہیں کھاتے تو کیا مر گئے دہنا بھی کافروں کے ملک میں مرضی بھی اپنی کر نہیں نہیں ایسا تو نہیں چلے گا یا داروش سلام میں آؤ حلال کھانا ہے تو حرام کے لیے تو ادھر گئے ہو تم پیسے کٹھے کرنے کے لیے دنیا کے لیے گئے ہو کب دین کے لیے گئے ہو یورپ کا ویزہ لگ جائے وہاں چلے جائیں نصیب سبر جائیں گے ہاں بھائی نصیب سبریں گے نہیں بگڑیں گے یہ تو جنت کا ویزہ لگوا ہوگے تو نصیب سبریں گے یورپ کیا ہے جہنم کی طرف کا ایک دروازہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے مغرب میں کہ ادھر کا ایک دروازہ جاتا ہے اس میں چلے جاؤ سارے ادھر سے ڈریکٹی پہنچ جاؤ گے کچھ ٹائم نہیں لگے گا تم کو ٹھیک ہے نا برسر جنگ دشمنوں یعنی جو سامنے آیا دشمن اس کے ساتھ کیا برتا ہونا چاہیے اور یہ ایک اور لفظ معاہد قوموں کے ساتھ کیا طرز عمل اکتیار کے یہ پاکستانی حکومت کو اکل کرنی چاہیے کشمیر کا جہاد شروع کر رکھا ہے معاہد جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا چھوٹا سب ہی ہوا ہو سمجھوتا ہے ایکسپریسی فرض کرے آپ چلا رہے ہیں ان کے ساتھ پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے قرآن نے بقاعدہ سورہ انفال توبہ کے اندر باتیں ہوئی بحث ہوئی ان کے معاہد ان کے مو پر دے مارو پھر ان سے جنگ کا اعلان کر دو پھر ان کو ٹائم دو پھر وہ لڑنے کے لیے مارو پھر تم وقت دے کر پھر ان پر حملہ آور ہو تم پر حملہ آور ہو جائیں پھر دیکھو خدا کی مرضی ڈول کس طرف رہتا ہے اس طرف رہتا ہے یا اس طرف رہتا ہے آپ ادھر سے پاک و فاج کے معاہدے ہو رہے ہیں ادھر سے علو آ رہے ہیں ادھر سے ٹماتر جا رہے ہیں ہاں جی ادھر سے کالی مرچہ رہی ہے یہاں سے نمک جا رہا ہے ادھر سے داراندازی ہو رہی ہے ہاں جی کیا ہو رہا ہے مسلمانوں لڑنا ہے تو بزدلوں کی طرف مسلمان سینے کی جانب سے وار کرتا ہے پیٹ پیچھے دیکھ کھنجر کھونکتا یہ آپ آپ دیکھیں گے ان صورتوں کے اندر کہ آپ کہاں کہاں مارے جا رہے ہیں میں نے نہیں آپ کو پچھے لگا ہم کہاں مارے جا رہے ہیں آپ کو ہر تحریک خود خود نکھر کر سامنے آ جائے گی میرے تفسر کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو خود پچھے لگا ہو اس کا مطلب یہ تحریک تو یہ تحریک تو قرآن کی سائز سے ٹکرا رہی ہے یہ تو اس سے ٹکرا رہی ہے یہ فرقہ تو اس سے ٹکرا رہا ہے یہ تو اس سے سب پتہ چل جائے گا کیوں اسی لئے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لئے بیٹا چودہ علم چاہیے سارے مکاری کے علم سیکھو ٹھیک ہے نا ایاری کے سیکھو لڑنے کے سیکھو پھر اس کے بعد اس طرف آؤ پیغمبر نے پہلے علم نہیں سکھائے ہیں اپنے اپنے عالم کا ترجمہ اٹھاؤ شیعہ سنیر یو بندی اہلِ ایس وحابی کسی کا علم کسی کو دھوکہ نہیں دے گا مستند ترجمے ہیں ایسے بہانے بنائے ہوئے ہیں کس کا ترجمہ لیں جس پہ اعتماد ہے اس کا لو کون کہتا ہے زنا شراب جوہ بیمانی چوری شرک بدد کون کہتا ہے حلال ہے یہ قرآن بتا دے گا تمہیں مسیبت اس طرف تو آنے دیتے ہیں اس بیچارے کی طرف اس کو تو آنکھوں سے لگانے کے لئے ہم نے رکھا ہوا اور منظم اہلِ ایمان کا یہ گروہ دنیا میں خداوند عالم کی خلافت کے فرائز انجام دینے کے لئے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرے ان تقریروں میں ایک طرف مسلمانوں کی تربیت کی جاتی تھی اللہ تعالی جو آئی تھی اتوارتا تھا پھر ان کی کمزوریوں پر تنبیح بھی کی جاتی تھی یہی نہیں کہ میں در سے دے دوں کہ آپ کو فارغ ہو گیا آپ جناب ادھر سے دو مرضی کا ایسے ویسے کھایا بعد میں الٹے سیدھے سوال کی وہ بھاگ گئے ٹوکتے بھی تھے اللہ کے پیغمبر بھی ٹوک رہے ہیں خدا بھی ٹوک رہا ہے خدا پیغمبر کو بھی ٹوک رہا ہے یہ دیکھیں قرآن ایسی کتاب ہے نظر آئے گا پیغمبر افعال اللہ اللہ تو یہ ماف کرے تو انہیں کیوں جازدیوں کو بات کا آغاز کہاں سے کیا بڑی جگہ پہ پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا چاہئے تھا آپ کو یہ ٹھیک نہیں تھا وہاں پیغمبر کو ٹوکا جا رہا ہے آپ میں کیا ہیں جو موروزنہ ٹوکا نہ کریں آپ وال واللہ ہی اگر ہم ٹوکیں گے نہیں تو تم صحیح کیسے ہوگے ٹوک نہ تو ضروری ہے بچہ غلط کرے گا ماں باپ روکیں گے نہیں بیٹی بے پردہ ہو کر بزار جاری ماں باپ روکیں گے نہیں اولاد نافرمان ہو رہی ماں باپ روکیں گے نہیں چوروں نے ڈھاکے ڈالنے شروع کر دی ہیں پولیس پکڑے گی نہیں سرحدوں پر گولہ باری ہو رہی فوج مضاحمت نہیں کرے گی تو علماء بھی نظریاتی فوج ہیں یہ مضاحمت نہیں کرتے ہیں یہ آتے ہیں بیٹھنے ہیں ہاتھ ادھر سے چوم ادھر سے چوم کچھ جیب میں پیسے کچھ گھر پہنچا دیں باقی ادھر سے بھی آرہا ادھر سے ہوا گاڑی میں تیل ڈلوا دیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جاتے وقت سب کو نبی سنا جائیں گے کہ گناہ گارو نہ گبراو شفاعت ان کے گھر کی ہے جو مرضی کرو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسا پیغمبر ہے جس کو پیغمبر کو ٹوکا جا رہا ہے وہمتیوں کی خیر کہاں پر ہوگی یہ چیزیں اس قرآن شریف کے اندر ہیں اور ان کو راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کرنے پر اوبارہ جاتا تھا سب سے مشکل کام ہے جمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے پیسے نہیں دیئے جاتے اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جان بھی مانگتا ہے یا اللہ تو مال لے لے جان تو چھوڑ دے اللہ نے کہا مال لینے کے بعد ابھی جان بھی لیں گے ہم کہیں کہا خودکشی حرام کہیں کہا راستے میں جہاں ہم کہتے ہیں وہاں جا کے دے کیا ہے نا جو ہم نے اصل کساب خانہ بنایا ہوا ہے مقتلگاہ جو بنائی ہوئی ہے جو بچری شاپ ہے کم دیر وہاں آؤ پھر ہم ہوں گے تم ہوں گے چھوڑی کی تیز دھار ہوگی تم لیٹے ہوئے ہوگے چھوڑی چمک رہی ہوگی ایک دفعہ تو دل دہل جائے گا کہا ٹانگیں کامتی شروع ہو جاتی ہیں موت کو دیکھ کے کہا ادھر آؤ زبا کیے جاؤ پھر پتا چلے گا کہ ابراہیم نے کیسے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھ دی تھی تب یہ سٹھ ہو جائے گی نہیں دی جاتی راہِ خدا میں شہید ہونے کو تو جی چاہتا ہے مگر سنا ہے کہ وہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں جی چاہتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں وہ تو ماری دیتا ہے پکا سچی مچی سبحان اللہ ان کو شکست اور فتح مصیبت راحت بدحالی خوشحالی امن خوف غرص ہر حال میں اس کے مناسب اخلاقیات کا درس لیا جاتا ہے کیفیات ہیں جو قوموں پر اجتماعی طور پر آتی ہیں بھوک پیغمبر کے مدینے میں بھوک لٹے ہوئے کافلے آ رہے ہیں پیغمبر اعلان کرتے ہیں اٹھے کوئی کہ ان غریبوں کو کچھ کھلا دے اور کچھ ان کے تن پر کپڑے پہنا دے کوئی نہیں اٹھتا زرد ہو گیا پیغمبر کا رنگ پھر اتنے میں ایک آیا اٹھا اور چلا گیا گھر سے جا کر ایک تھیلہ لے کر آیا تھیلے میں سے لاکے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں پھیک لے ایک اور گیا اٹھ کے وہ لائیا ایک اور گیا وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتم آیا خوشی سے کہا سبحان اللہ وہاں پر کہا جس نے دین کے اندر مجود یہ آج کل اس بدت کو جو لوگ لیں گے اسی حدیث سے کہ دین کے اندر موجود پہلے سے بات تھی یعنی صدقہ کرنا موجود تھا اس میں حمد نہیں ہو رہی تھی پہل کرنے کی نیکی جس نے کر دی اللہ اس کو جس نے شروع کی باقی لوگ کے برابر سواب دے گا جو اور لوگ لے کر آئیں گے دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ آمد تک کے لیے جس نے وہ نیکی کا آغاز کیا تھا آج جتنے بھی صدقے دے رہے ہیں اس انساری کے خاتے میں جا رہے ہیں یہ ہوتا ہے سودا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یہ ہے اور انہیں اس طرح تیار کیا جاتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین بن کر استعافت و اصلاح کے کام کو انجام دے سکیں دوسری طرف ان لوگ کو جو دائرہ ایمان سے باہر تھے اہل کتاب، منافقین، کفار، مشرقین سب کو ان کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے سمجھانے نرمی سے دعوت دینے سختی سے ملامت کرنے کہا سب آپ تو ڈراتی ہی رہتے ہیں تو میں نے کہا جب آپ ہٹتے نہیں تو ڈرانا ہی ہے آپ بھی کوئی اچھے تر کام کر لیں میں آپ کو اور اچھی تھی کوئی خوش خبر یہاں بھی سنا دوں اور نصیحت کرنے نصیحت کا مطلب بھی ڈرانا اور خدا کے عذاب سے ڈرانے سبق اموز واقعات احوال سے عبرت دلانے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے یہ ہے قرآن مجید کی مدنی صورتوں کا پس منظر